ایام تشریخ تکبیر تشریخ یہ بھی جو ہے ناو زلحجہ کی فجر سے تیرا زلحجہ کی اثر تک جو ہے نا ان نمازوں میں ان دنوں میں جو ہے تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریخ کہنا کیا ہے معلوم ہے یہ واجب ہے ایک مرتبہ کہنا واجب ہے تین مرتبہ کہنا افضل ہے ثواب کا باعث ہے چونکہ تکبیر کہے تو ثوابی جب ملیں گا نا مگر ایک مرتبہ تو بلند آواز سے کہنا بھی واجب ہے مردوں کے لئے بلند آواز سے کہنا اور ایک مرتبہ کہنا واجب ہے اب رہا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کوئی جماعت کے ساتھ تو ہی ہی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہی ہی ہے لیکن کوئی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مرد ہو تو بھی کہہ سکتا ہے عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں مگر عورت آہستہ سے کہے مرد موخہ محل کا لحاظ دیکھ کر کیا کرے آہستہ اور زور سے کہیں مثال کے طور پر آپ کی دو رکعات نماز چھڑ گئی تھی دو رکعات کے بعد اٹھ کر ادا کر رہے ہیں دو رکعات وہ دو رکعات کا سلام پھرنے کے بعد آپ کیا کہنا آپ کو کیا ہے تقبیل کہنا ہے آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سنتہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے مزید میں شروع کر دی تو لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ دوسروں کی سنتوں میں خرل آئے گا تو مرد آدمی کو تو زور سے کہنا ہے حضب موقع اور محل آہستہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن عورت کو تو آہستہ ہی کہنا ہے اگر تنہا نماز پڑھ رہی جا رہی ہے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو آپ کو ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد ایک مرتبہ تقبیر تشریخ کہنا واجب ہے اور زور سے کہنا واجب ہے اور تین مرتبہ کہنا افضل ہے امام صاحب بھول گئے تو بھی آپ کیا کریں گے امام صاحب بھی خاموش بٹھنا ہم کہیں گئے بلکہ نہیں بلکہ جہاں آپ کیا کریں گے تقبیر شروع کر دے گے نماز کے فوری بات کہنا ہے نماز کے بعد کچھ دیر ہو گئی آپ ایسا عمل کریں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کو تقبیر تشریخ کا وقت ختم ہو جاتا ہے